بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and hello to everyone کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں اور یہ میرا صبح کا ٹائم ہے اور میں کچن میں بریک فاسٹ بنا رہی ہوں اپنے ہزبین اور اپنے بیٹے کے لیے وائلڈ ایکس بنا رہی ہوں اور اپنی بیٹی کے لیے فرنچ دوست بنا رہی ہوں میری بیٹی بہت چوزی ہے کھانا کھانے میں اس کو وائلڈ ایکس ہو گئے اور سکرمبلڈ ایکس ہو گئے یا فرائیڈ ایکس ہو گئے وہ بلکل ہی پسند اس کو اوملیٹ ہو گیا وہ پسند ہے یا پھر وہ فرنچ دوست کھانا پرفر کرتی ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا پاک کلام یا مسنون دعائیں وہ ضرور لگاتی ہوں اور اسے بہت زیادہ سکرمول ملتا ہے اور یہ جو ابھی دعا چل رہی ہے اس کا بھی بہت زبردست جو ہے اس کی ٹرانسلیشن جب کی جائے تو بہت زبردست اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس دعا کا مطلب ہے اس دعا کا کیا کہیں گے میننگ ہے اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے پریشانی اور غم سے آجز ہو جائے اور کاہلی سے بزدل اور بخ بخل سے کرس کے بوچ اور لوگوں کے تسلط سے واہو تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ تو انسان ہیں ہم لوگ کمزور بھی ہیں اور ساتھ میں ہم لوگوں میں ہر عیب ہے تو اس دعا میں مطلب کہ ہم ہر ایک چیز سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ دعا بہت پسند آئی ہوگی سو اب میں اپنے بچوں کو ان کا بریک فاست دے رہی ہوں میرا بیٹا تو بیٹھ گیا ہے لیکن میری جو بیٹی ہے وہ بہت تنگ کرتی ہے وہ اودھر جا رہی ہے یعنی کہ میں سکیٹ بورٹ کو ٹھیک کر رہی ہوں ماما ماما یہ کر رہی ہے تو میں اس کو کہہ نہیں بیٹا آپ پہلے کھانا کھو آکے پلیز تو پھر باقی دوسرے کام ہوتے رہیں گے سو اب وہ آ رہی ہے کھانا کھانے کے لیے اپنا جو ہے ناشتہ کرنے کے لیے اور مو بھی بنا رہی ہے بچے ایسے ہی کرتے ہیں اب میں بچوں کو سکول چھوڑ رہی ہوں اور پھر یہ تھا کہ میں نے جو بچوں کو لنچ دینا تھا وہ آدھا لنچ تو تھا غیر میں موجود اور آدھا آویلیبل نہیں تھا سو آسانی یہ ہو گئی ہے کہ سکول کے بلکل سامنے مارکٹ ہے سوپر مارکٹ ہے تو وہاں سے میں ابھی خریدوں گی کچھ چیزیں بچوں کے لیے سو ماشاءاللہ اتنا پیارہ بیچ میں ویو آتا ہے اور یہ جھیل ہے اتنی خوبصورت یہاں پر ہم لوگ اکثر ڈکس اور برڈز کافی زیادہ آتے ہیں یہاں پر تو ان کو ہم لوگ بریڈ وغیرہ ڈالتے ہیں سو بچے بہت خوش ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے بھی ڈلواتی ہوں تو بہت اچھی بات ہے ہمیں بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھانی چاہیے کہ ان کے ہاتھوں سے ہم لوگ پرندوں کو یا ضرورت مندوں کو ضرور ان سے چیزیں دلوائیں تاکہ ان میں بھی یہ ہیبیٹا ہے خیر اب اور یہ یہ اولڈ ہومز ہے سو یہاں پر بلکل بچوں کے سکول کے سامنے ہی بنائے ہوئے انہوں نے اولڈ ہومز تو یہاں پر وہ لوگ لوگ بوڑے ہوتے ہیں اور ان کی میمری لسٹ ہو جاتی ہے سو وہ ان کو یہاں رکھتے ہیں ان کا علاج بھی ہوتا ہے اور وہ یہاں پر رہتے بھی ہیں سو اب یہ میں نے سمان لے لیا ہے اور یہ میں مارکٹ سے باہر نکر رہی ہوں سو اب میں فٹا فٹ جاؤں گی کیونکہ میں نے بچوں کو سکول ان کو چیزیں ان کا لنچ وغیرہ دینے کے بعد میں نے گھار آنا ہے چھوٹے بچے کو میں نے اپنے کھانا بھی کھلانا ہے اس کے بعد میں لائبریری بھی جانا ہے اور کافی بیزی ڈی ہے میرا شیڈیول ہے دن کا سو اب میں واپس جا رہی ہوں سو میں اولڈ ہومز کے مطلق بتا رہی تھی آپ کو یہاں پر بوڑھے جو لوگ ہوتے ہیں جن کی میمری جو انسی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے یا شارٹ میمری ہوتی ہے ان کی وہ رہتے ہیں سو اور یہ بالکل سکول کے سامنے ہے اور یعنی کہ ان کی وینڈوز اور ان کی جو ٹیرس ہو گیا یا ان کا چھوٹا سا گارڈن ہوتا ہے وہ سکول کے طرف کھولتا ہے یا نظر آتا ہے سکول کا بیو پھر وہ بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں اور میں بھی جب بھی گزرتی ہوں یہاں سے ضرور ایک دو جو لوگ ہوتے ہیں بھوڑے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں تو ہم بھی ان کو پھر ہاتھ ہلا کے ہیلو ہائی کر دیتے ہیں اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو بھلائے اور ان کے چیرے پہ ایسی پیاری سمائل ہوتی ہے اور آنکھوں میں ایسی سمائل ہوتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی سو اب یہ میں نے یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور میں ان کا بیگ فیل کر رہی ہوں چیزیں وغیرہ سے جو بھی میں نے ڈال لی تھی ان کے بیگ میں ان کے سکول میں تھیم چل رہا ہے انڈر وارٹر سو وہ انہوں نے کچھ کرافٹ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں تو وہ لگائے ہیں انہوں نے سکول سے واپس آ رہی ہوں اب مجھے گھر جانا ہے چھوٹے کو کھانا کھلانا ہے اور یہ پھر وہی بیو آ گیا ہے جہاں میں ہمیشہ ضرور رکھتی ہوں تھوڑی ریر کے لیے اور رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ کتنا اللہ تعالی نے خوبصورت بنایا ہے اس جہان کو تو بہت ہی پور فضا محول ہے یہاں پر جہاں میں کھڑی ہوں اس وقت یہ بہت ہی خوبصورت سا بریج ہے اور اس کے ساتھ ہی سائیکل کا پاتھ ہے اور جیسے میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا کہ یہاں پر سائیکلنگ تو بہت زیادہ ہوتی ہے تو جب سکول وغیرہ چھوٹی کا یا سکول کی ٹائمنگ کا وقت ہوتا ہے تو ایسے سائیکلس آتے ہیں بچے چھوٹے بڑے جیسے کوئی کیا کہتے ہیں اس کو پاکستان جیسے کوئی جلوس نکل رہا ہو سوری میں لفظ بھول گئی تھی جیسے کوئی جلوس نکل رہا ہو اس طرح سائیکل پہ بچے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کافی کراؤڈیڈ ایڈیا ہو جاتا ہے یہ پاتھ بنایا ہے جو کہ یہ جو گرین ری کے ترمیان پاک دھنڈی کہتے ہیں اس کو شاید اردو میں یہ بنایا ہے ان کے لیے ڈاگ لے کر جاتے ہیں ڈاگ کو باہر گھومانے کے لیے لے کر جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے بنایا ہے اچھا یہ میں گھارا آگئی ہوں اور میں گھارا آگئی ہوں اور ایس ایکسپیکٹڈ گھار میں پورا میس پھیلا ہوا ہے جب آپ کو تو پتا ہے جب بچے صبح کے ٹائم یہ حال ہوتا ہے اور میں پتا پت اس کو ٹھیک کروں گی تو آپ یہ میں جو لے کر آئے تھے دودھ اور بریڈ اور بنانا وغیرہ اس کو میں واپس رکھوں گی اور پھر میں بچے کو ابراہم کو کھانا کھلوں گی پتا 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 پھر اس کے بعد میں پتا پتا نکلوں گی لائبریری کے لیے امید کرتی ہوں آپ کو بلوگ پسند آیا ہوگا اور اللہ فیس